اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی طریقہ بتائیں اس کو اپنا لو اور جس سے منع فرمائے ہیں اس سے تم رک جاؤ اور اپنی مرضی سے دین اسلام کا کوئی کام نہ کرو یاد رکھو کہ وہی عمل قابل سواب ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اس بروایت کو امام بخاری میں یہ حدیث ہے اور ایسے ہی زیادہ سواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول کو ناکافی سمجھ کر غیر مسلم طریقے پر محنت اور مشقت کرنا اور آپ کی اماز کرنا آپ کی ناراضگی کا سبب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کی مرضی اپنی مرضی سے کوئی زیادہ عمل کرنا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا عبور رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے بغیر مسلسل لوزے نہ رکھو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عجمہین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسلسل لوزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے لیکن اس کے بہوجود لوگ باز نہ آئے اور مسلسل روزے رکھنے لگے حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو دن یا مسلسل دو رات روزے رکھا اتفاق سے عید کا چاند نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا اور ان کو جو ہے سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سلمائی یعنی میرا حکم نہ ماننے والے لوگ بھی میرے ساتھ روزہ رکھتے اور ان کو سزا ملتی وہ مسلسل روزہ نہ رکھ سکتے پھر جو ہے ان کو تکلیف ہوتی تو رسول اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے امت نے وہ طاقت نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا لیکن کچھ لوگ جو ہے پھر بھی مسلسل روزے رکھنے لگے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضیئی کا اظہار فرمایا سنت کا علم ہو جانے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا صحیح سنت کا عمل ہے بلکر معلوم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والوں کو نافرمان کہا حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لئے مدینے سے نکلے جب قرآن غمیم میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جون سب روزے سے تھے سفر میں سخت دھوپ کی وجہ سے پریشانی تھی اور پھر سفر بھی تھا اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچہ کیا سب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ پانی میں پی رہا ہوں اور دو پھیر کے وقت میں اور وہ سترہوں روزہ تھا اونچہ کیا یہاں تک کہ لوگوں نے پیالے کو دیکھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی لیا اور روزہ تھوڑ دیا جب رسول اللہ علیہ وسلم ایک تو مسافری اور دوسرے گرمی کا موسم تو اس وقت سے رسول اللہ علیہ وسلم نے روزہ تھوڑ دیا تو اس کے باوجود ہے کچھ لوگ روزہ نہیں تھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھوڑے تو محمد کے لوگ روزہ نہیں تھوڑے آپ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں روزہ جیسی عبادت کو رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرنے پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافرمان کہا گا جو عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مردود ناقابل قبول ہے وی اللہ تعالیٰ کے پاس عمل مقبول ہوگا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کے جیسی ہے جو یہ قوم کے پاس آیا اور اس نے قوم والوں سے کہا کہ لوگوں میں نے اپنے آنکھوں سے تمہارے گاؤں کے باہر لشکر دیکھا ہے وہ پڑاؤ ڈال چکا ہے وہ صبح میں تم پر حملہ کرنے والا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ تم راتوں رات اس شہر سے نکل جاؤ کچھ لوگوں نے اس آدمی کی بات کو سب سمجھا کچھ لوگوں نے اس کی بات کو جھٹلایا اور جن لوگوں نے اس کی بات کو سب سمجھا وہ رات میں فرصت میں اپنا سامان لے کر نکل گئے اور جن لوگوں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا وہ لوگ اپنے گاؤں میں رہے چنانچہ صبح میں وہ لشکر حملہ کیا اور ان کی جڑوں کو اکھار کر پھیک دیا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال بھی ایسے ہی ہے میں جو ہے وہ آدمی کے طرح درانے والا آیا ہوں جو میری بات سن کر نیک عمل کرتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور جو میری بات کو جھٹلاتا ہے وہ برباد ہو جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی محدث فقیب امام یا عالم کی اتباع کا تصور بھی سراسر گمراہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں کیا ان میں سے بعض باتیں جو اچھی لگتے ہیں ان باتوں کو ہم لکھ لیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے دین کے بارے میں شکم مبتلا ہو کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ تمہارا دین اسلام مکمل نہیں ہے اور اس دین اسلام میں کچھ خوابی ہے کہ یہ دین ناخص ہے یا جس طرح یہود و نصارہ اپنے دین کے بارے میں شکم پڑھ کر گمرا ہو گئے کیا تم بھی اسلام کے بارے میں شکم پڑھ کر گمرا ہو جاؤ گے اے عمر اے عمر سنو حالانکہ میں یک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں اور میری شریعت بلکل کھلی ہوئی ہے اور بلکل جو ہے وضاحت کرنے والی ہے اگر آج آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر میری اطاعت کے بغیر ان کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوتا اور ان کو میری اتبا کرنا ضروری ہوتا اور ان کی کوئی شریعت نہ ہوتی ان کی نہ کوئی کتاب ہوتی بلکہ میری شریعت اور میرے خلاف کو ان کے لئے لازمی ہو جاتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبروں کی باتوں کو سننے اور لکنے سے منع فرمایا تو پھر اسلام میں کسی امام یا ولی کی باتوں پر عمل کرنا سراسر گمراہی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو لکنے سے منع فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جنگ اوہد کی فتح شکست میں بدل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جیتے ہیں یا ہریں آپ لوگ کبھی یہ جگہ ہرگز نہیں چھوڑنا لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو پہلے ہی حملے میں مسلمان کامی آو گئے اور وہ جب کافی لوگ بھاگ گئے تو مال غنیمت دوٹنے لگے تو یہ جو درے میں بیٹھے ہوئے تھے پچاس صحابہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جو ہے مال غنیمت دوٹنے کے لئے آگئے تو نتیجہ ہوا کہ حضرت خالد بن علیق وہ جگہ خرید دیکھ کر پہاڑ پر ٹھڑ گئے اور پہاڑ پر سے انہوں نے جو حملہ کیا تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی آچھا نبی کریم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سنت رسول کو ترق کرنے کو سراسر گمرہ ہی سمجھتے تھے سنت رسول کو چھوڑنا صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ ہماری گمرہ ہی ہیں ایسی بات یہ عمل جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے جو حدیث بھی نہ ہو جو رسول اللہ علیہ وسلم ترقے بھی نہ ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو حدیث بول کر پیش کرنا بھی سراسر جو ہے پیش کرنے کی وجہ سے جہنم کی سزا ملتی ہے حضرت عبور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانی منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنانا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کوئی نہای طریقہ تراش کرنے والا شخص اللہ کے ہاتھ سب سے زیادہ موضوع ہے جو نیا طریقہ تراش کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں عبرتناک سزا ہے حضرت سلمہ بن عقو سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہی بتایا کہ یہ ایک منافق نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میاں اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سیدھے ہاتھ میں درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اچھا اللہ کرے تجھ سے ایسا نہ ہو سکے اللہ کرے تیرا سیدھا ہاتھ تیرے مو تک نہ اٹھ سکے اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی اور فخر سے ایسا کہا تھا کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانے میں اس کے پاس کوئی شریف اوزر نہیں تھا اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا سیدھا ہاتھ تمہارے مو تک نہیں اٹھتا ہے تو اللہ کرے ایسا ہی تمہارا سیدھا ہاتھ شل ہو جائے تو وہ شخص راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر پر اپنا دائیں ہاتھ اپنے مو تک نہ اٹھا سکا اور اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا اثر تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی سزا تھی جو دنیا میں ملی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی صوفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ